انسان کا نرم مزاج ہونا کہ جب وہ کسی کو غم میں دیکھے کسی کو پریشانی میں دیکھے تو وہ کسی کے غم کو محسوس کر سکے وہ دوسروں کی پریشانی اور دوسروں کے غموں کو اپنا غم محسوس کرے یہ وہ صفات ہیں جو جنتی لوگوں کی صفات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنت اقوام افئدتوہم مثل افئدت الطیری کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے دل پرندوں کی دل کی مانند ہوں گے ان کی دلوں میں حسد، کھینا، بغز وہ ان تمام بیماریوں سے پاک ہوں گے کہ وہ جب کسی کو دیکھتے ہیں یا کوئی انہیں وسیعت کرتا ہے یا نصیحت کرتا ہے تو وہ ان کی نصیحت کو بڑے غور سے سنتے ہیں اس کا اثر ان کے دلوں پر ہوتا ہے اور جس دل میں نرم مزاجی آ جاتی ہے نرمی پیدا ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْرِفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَ جس چیز میں نرمی داخل کر دی جائے جس چیز میں نرمی آ جائے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے وَلَا يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَ اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے وہ چیز بدنما ہو جاتی ہے وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے اور نہ جانے ہم کب سے اتنے خودگرز ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں ہمیں اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہم اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہم خود سے خود تک ہی سوچتے ہیں جبکہ ہمارے نیک لوگوں کی مثال قرآن مجید نے یوں دی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاصَا کہ وہ دوسروں کو خود پر ترضی دیتے ہیں وہ دوسروں کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگرچہ ضرورت انہیں بھی ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے دل نصیب فرمائے